اسلام علیکم ویڈرز This is عبدالباسی جاکوانی Your Watching Channel Real Estate with ABJ آج ہم ڈسکشن کریں گے مارکٹ کی کرن پوزیشن کے اوپر اور پریویس پوزیشن کے اوپر مارکٹ میں تیزی کا ٹرینڈ تقریباً 10 جولائے 2020 سے شروع ہوا اور یہ تیزی کا ٹرینڈ تقریباً مہرم کی چھوٹیوں سے پہلے پہلے تک تیزی کا ٹرینڈ تھا اس کے بعد مہرم کی چھوٹیوں کے بعد مارکٹ میں واپس تھوڑا سا ڈکلائن دیکھا گیا اور ابھی کرنٹ سیچویشن یہی ہے کہ سپٹمبر کے لاسٹ ویک میں بھی یہی پوزیشن رہی ہے اور اس وقت مارکٹ جو ہے وہ سلو مومنٹ پہ ہے اور اگر آپ مارکٹ کی سیچویشن دیکھتے ہیں تو اس وقت سپلائے مارکٹ میں زیادہ ہے اور مارکٹ میں ڈیمانڈ تھوڑی کم ہے دیکھیں مارکٹ کی بڑھنے کی بہت ساری ریزنز تھے جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکشن کر چکا ہوں جس میں مانٹرنگ پالیسی تھی جو بینک کی طرف سے شراسو کم کیا گیا تھا پھر کنسٹرکشن کے پیکیجز تھے اور مارکٹ کے ریٹ کم ہونے کی وجہ بھی تھی ابھی بھی بہت سارے انویسٹر ایسے ہیں کہ جو پروپرٹی میں انویسٹرمنٹ اب بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سیچویشن یہ ہے کہ تقریباً دس جولائے دو آزد بیس سے جو تیزی آئی اس وقت مارکٹ کا ٹرینڈ اس طرح بنا کہ کہیں پروپرٹی میں بیس پرسن کا ایمپرویمنٹ آئی کہیں پروپرٹی میں تھرٹی پرسن کہیں فارٹی پرسن کہیں ففٹی پرسن اور کچھ ایسی جگہ بھی ڈی ایچے سٹی میں ہے کہ جہاں ہنڈرڈ پرسن تک بھی تیزی آئی جو ہزار گز کے کچھ ایسے پلوٹ تھے کہ جہاں تیزی آئی اب چونکہ ہم اپنے ویڈیوز میں ڈی ایچے اور ڈی ایچے سٹی سے ریلیٹڈ ہی ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جہاں ٹرانزیشن ہوئی ہیں وہ ڈی ایچے اور ڈی ایچے سٹی میں ہی ہوئی ہیں اگر آپ ڈان کے پبلک نوٹس کو دیکھتے ہیں تو تقریباً ڈیلی کے دس سے بارہ پبلک نوٹس آپ کو نظر آتے ہیں جس میں بینگلو سیل پلوٹ سیل سب سے زیادہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے وہ اوپن پلوٹ میں ہوئی ہے اور اگر آپ نمبر آف پروپرٹیز کاؤنٹ کر لیں کہ کتنی ٹرانزیشن ہی ہو تو تقریباً سات سو سے آٹھ سو سے ابو تقریباً ٹرانزیشن ہوئی ہیں جو کہ ایک بہت بڑا فگر سمجھا جاتا ہے ٹو تاؤزن سکسٹین کے بعد یہ ایک تیزی تھی تقریباً چار سال کا ایسا عرصہ رہا جس میں مارکٹ میں ڈیکلائن آئی گورنمنٹ چینج ہوئی بہت ساری پالیسیز چینج ہوئی گورنمنٹ کی تو مارکٹ میں آہستہ آہستہ ڈیکلائن آتا گیا تقریباً ٹو تاؤزن ایٹین سے لے کر ٹو تاؤزن ٹوئنٹی کے میٹ تک بہت بڑا سروائیول ٹائم تھا ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے بھی اور جو پروپرٹی ہولڈر تھے کئی پینک ہو کے انہوں نے پروپرٹیز اپنے سیل کر دی تو اس لیے لوگوں نے اپنا اماؤنٹ نکال دیا کسی نے سٹاک میں اماؤنٹ اپنا پار کر دیا کسی نے بینک میں دے دیا جو ہی اپنا شرعہ سوت کی ویلیو کم ہوئی اس کے بعد مارکٹ میں تیزی کا رجحان بڑھتا گیا اور یہ تیزی محرم کی چھٹیوں سے پہلے پہلے تک رہی اچھا اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کیپٹل ویلیو ٹیکس ایکزمٹ کرنا کیپٹل ویلیو ٹیکس کس طرح لگتا تھا پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں دیکھیں پروپرٹی ٹرانسور کرواتے وقت اگر ہوگا تو آپ کے اوپر تین ٹیکس لگتے بھی سک جس میں 1% ایڈوانس ٹیکس لگتا ہے اگر فائلر ہے اس کے بعد 1.5% کیپٹل ویلیو ٹیکس آپ کے اوپر اپلائے ہوتا تھا اور ٹرانسور فیز آپ کے اوپر اپلائے ہوتی تھی یہ تو افیشل ایکسپینسز تھے اس کے بعد پھر آپ ڈی اے جی یا ڈی اے جی سیڈی کے میمبر نہیں تھے تو آپ کو میمبرشپ بھی لینے ہوتی تھی جس کے اگر ڈی اے جی سیڈی کے جیسے میں ریٹ بتا چکا ہوں سسٹی تازن فائی فنڈ ہے اور ڈی اے جی کے آپ لیتے ہیں تو ون لیک ٹوئنٹی ٹوئنٹی تازن اور فائی فنڈڈ اور آپ کا بروکر کا کمیشن ہوتا تھا تو یہ 5 ایکسپینسز وہ ہوتے تھے کہ جو آپ کو پورے ایکسپینس تقریباً لگتے تھے اس میں کیپٹل ویلیو ٹیکس آپ کے اوپر جو لگتا تھا وہ جو بائر کے اوپر لگتا تھا وہ اب ایکزم کر دیا گیا ہے دیکھیں ہمارے ہاتھ دو ویلیوز چلتی ہیں ایک فیڈل گورنمنٹ کی چلتی ہے ایک پرویجنل گورنمنٹ کی چلتی ہے ایف بی آر کی جو اوفیشل ویلیو ہے اگر ہم ڈی اے جی کے بات کریں تو سکسٹی فائیو تازن پر اسکوائر یارٹ کی ہے اوپن بلوٹ پر اور اگر ہم ڈی اے جی کی بات کرتے ہیں تو ٹین تھاؤزن روپیز پر اسکوائر یارٹ کی ویلیو بنتی ہے ایس پر ایف بی آر ویلیو اب اگر میں آپ کو ڈی اے جی سیڈی کی کیلکولیشن بتاتا ہوں پرویجنل گورنمنٹ کے حساب سے تو وہاں نائن تھاؤزن روپیز پر اسکوائر یارٹ بنتی ہے اور ڈی اے جی کے بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً بھی فورٹی ٹو تھاؤزن روپیز پر اسکوائر یارٹ بنتی ہے اوپن پلوٹ پر اب اگر آپ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ سپوز کیجئے کہ آپ نے فائی ہنڈے اسکوائر یارٹ کا پلوٹ لیا ہے تو آپ کے اوپر جو سی ویٹی لگتی تھی وہ تقریباً اگر ڈی اے جی کا پلوٹ ہوتا تھا تو دو لاغ دس ہزار روپے کی سی ویٹی لگتی تھی اور آپ ڈی اے جی سیٹی کا پلوٹ لیتے تھے سکسٹی سیوین تاؤزن فائی ویڈیٹ کے آپ کے اوپر کیپٹل ویلیو ٹیکس اپلائے ہوتا تھا اب چونکہ یہ ایکسڈرم کر دیا گیا ہے اب بائر جب پروپٹی لیتا ہے تو اس کے اوپر یہ ویلیو نہیں لگتی کیپٹل ویلیو ٹیکس کی تو اب آپ جب پروپٹی لیتے ہیں تو یہ ویلیو سے آپ بج گئے یہ امونٹ سے آپ بج گئے یہ ایکسپینس سے بج گئے اب آپ کے اوپر ایڈوانس ٹیکس اور ٹرانسور فیس یہ دو بیسک ایکسپینس ہیں جو آپ کو اینی ہاؤ پی کرنے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی ممبرشپ ہے تو وہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بروکر کی فیس ہے وہ آپ نے دینی ہے اچھا اس میں اور ڈسکشن اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اگر ہاؤسز کی بات کرتے ہیں جو بینگلوز وغیرہ جو سیل ہوتے تھے بائنگ ہوتی تھی اس کی اس میں بھی جو ایکسپینس لگتے تھے اس میں بھی پھر جو سی وی ٹی کا جو ایکسپینس تھا وہ آپ پھر ایکزیمٹ ہو گیا تو اس حساب سے بھی مارکٹ میں ایک مزید تیزی نظر آنی تھی لیکن سی وی ٹی کا جب نوٹیفکیشن آیا یہ دیکھیں نوٹیفکیشن آیا آٹھ تارک کو اور انہوں نے انانس یہ کیا کہ فائف سپٹیمبر سے ہم اس کو اپلائے کریں گے اگر فائف سپٹیمبر سے پہلے پہلے کسی نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا اور کیس بھی سبمیٹ کروا دیا ہے تو جو سی وی ٹی اس کے اوپر لگ چکی وہ لگ چکی اب اگر کسی نے کیس نہیں جمع کروایا تھا اب اگر وہ کیس جمع کرواتا ہے تو اس کو سی وی ٹی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایڈوانس ٹیکس اور ٹرانسفر فیز پے کرے گا اچھا بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سی وی ٹی ایکزیمٹ ہو گیا تو اس حساب سے تو مارکٹ میں ایک تیزی کا ٹرینڈ مزید بڑھنا چاہیے اور اچھی تیزی آنے چاہیے اور ریٹ بڑھنے چاہیے لیکن میں نے ان سے بھی کہا اور آپ کو بھی ایک میسیج ہے کہ مارکٹ آلریڈی اپنے شوٹ اپ پہ تھی اور مارکٹ نے تقریباً پچھلے چار سال کے بعد ایک پھر اپنا ہائی بنایا لیکن 2016 کا ریٹ ابھی بھی نہیں آیا تو اپنا ایک ہائی بنایا ایک لیمٹ ہوتی ہے سپوز کیجئے کہ ایک روبر بینڈ آپ کھیچ رہے ہیں تو روبر بینڈ بھی جتنا میکسیمم آپ کھیچ سکیں گے کھیچیں گے اگر مزید اس کو کھیچیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا تو مارکٹ میں ایک ٹرینڈ بنا اب مارکٹ میں جب تک کریکشن نہیں آتی مارکٹ ایمپروف نہیں ہوگی یہاں سے مارکٹ میں کریکشن آنا مارکٹ کو تھوڑا سا ڈاؤن ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ ایک بہت بڑا انویسٹر طبقہ ہے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ جب تک مارکٹ تھوڑی سی نیچے نہیں ہوگی اس وقت تک کا بائنگ ریٹ نہیں بنے گا کیونکہ ہمارے یہاں تقریباً ٹرینڈ یہی چلتا ہے کہ پراپٹی لیے اور چھے مینے کے بعد پراپٹی بیج دی اسی انتظار میں لوگ ہوتے ہیں اور اس وقت تھوڑی سی مارکٹ میں آپ کو کریکشن مزید نظر آ سکتی ہے ہو سکتا ہے ٹین پرسن کی مزید کریکشن نظر آئے لیکن چونکہ ٹائم ٹو ٹائم مارکٹ میں ایک اچھی نیوز ہے گورنمنٹ کی طرف سے اچھی پالیسیز اناؤنس ہو رہی ہیں اور پھر حالیہ دن یہ اناؤنس ہوا کہ ملی ایکسپریس وے کا جو ہے وہ سنگے بنیات اکٹوبر کے فرس ویک میں رکھا جا رہا ہے اگر یہ رکھ لیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک پوزیٹیو نیوز ہوگی اگر رکھ لیا جاتا ہے تو ٹائم ٹو ٹائم پوزیٹیو نیوز آ رہی ہیں لیکن ایک اور ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں مارکٹ میں تھوڑا سا ڈیکلائن کا ایک تو ریٹ کی میں نے آپ کو بتا ہے کہ لیکن اگر ہم یہاں پر ڈی ایچے کی بات کرتے ہیں ڈی ایچے سٹی کی تو ہم بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم ڈی ایچے کی بات کرتے ہیں تو جو دو ہفتے پہلے جو ویدر گزرا اور تیز بارشی آئی اس میں جو ڈی ایچے کی ویڈیوز وائرل ہوئی جو پانی بھرا اور جو حالت تھی اس حساب سے بہت سارے ایسا انویسٹر تھے کہ جو ڈی ایچے کی طرف موو نہیں ہوئے لیکن ہم نے آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ ڈی ایچے کی پروپرٹیز جو ہے وہ ایک وقت تک جو ہے وہ اپنے ریٹ پہ رکی رہتی ہے پھر اس کا ایک بوم بنتا ہے اور پھر وہ ریٹ بڑھتے ہیں ابھی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ فیز ایٹ کی بات کرتے ہیں تو فیز ایٹ کے جو سٹیبل ایریاز ہیں یعنی کہ زون اے زون بی جہاں پر کافی کنسٹرکشن ہو چکی ہے زون اے تو کافی فیلپ ہو چکا ہے زون بی میں ابھی تیز کنسٹرکشن ہو رہی ہے باقی ہم بات کرتے ہیں زون سی ڈی اور ای جہاں ریسنٹلی پرمیشن بھی ملی تو یہاں پر ریٹ ابھی اس وقت رکے چھوٹی چھوٹی ٹرانزیشنز اس وقت ہو رہی ہیں تھوڑا تھوڑا بائر ہے اس وقت مارکٹ میں جو لانگ ٹرم کے لیے لے رہے لیکن آگے جا کے آپ کو تقریباً تین مینے چار مینے کے بعد پھر مارکٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بوم نظر آئے تھوڑا سی کریکشن ہونے کے بعد تو اگر آپ پرابٹی لیتے ہیں پرابٹی لینے جاتے ہیں تو ایک یا ڈیڑھ مینے کا ویٹ کر سکتے ہیں اور ابھی بھی اگر لینا چاہتے ہیں پرابٹی تو لانگ ٹرم پرپیس کے لیے لیں ایسا نہیں کہ اگر آپ میں پرابٹی لی اور آپ نے سوچا کہ میں چھ مینے کے بعد پرابٹی بیج دوں گا تو اس وقت اگر آپ ریٹ دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ریٹ کی تھوڑی سی کریکشن بھی نظر آئے اب اگر ہم بات کرتے ہیں اور سیز انویسٹر کی تو ان دنوں میں اور سیز انویسٹمنٹ بھی کافی آئی لیکن جتنی آنی چاہیے تھی اس حساب سے نہیں آئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اب بھی کوویٹ کے کافی کیسز ہیں لیکن الحمدللہ پاکستان میں کافی حد تک اس کی کمی آئی ہے اور پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ سیف سائٹ پہ جا رہے لیکن یاد رہے کہ آگے جا کے اوورسیس سیلنگ بھی آئے گی اگر فلائٹ واپس ری شیڈیول ہو جاتی ہیں اور لائف پہلی کی طرح ہماری ایکٹیو ہو جاتی ہے اوورسیس سیلنگ بھی آئے گی اوورسیس بائنگ بھی آئے گی مارکٹ میں پھر ٹرانزیشن تیزی سے ہوگی یہ کریکشن آنا مارکٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے مارکٹ اگر تھوڑی سی نیچے آئے گی اس کے بعد پھر جب اوورسیس بائنگ اور سیلنگ آئے گی تو مارکٹ میں پھر سے ایک بوم بنے گا اور اس وقت بائر زیادہ مضبوط ہوگا کمپیٹیوی سیلر کے تو اچھی انویسٹمنٹ آنے کی چانسز تھے تو یہ تھی ایک شورٹ ڈسکشن جو ہم نے مارکٹ کی کرن سیچویشن اور پریویس سیچویشن اور فیوچر پریڈکشن کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو انویسٹر ایسے ہیں جنہوں نے پراپٹی ابھی ریسنٹلی لی اور پراپٹی نیچے ہے تو غم نہ کریں مارکٹ انشاءاللہ پھر اچھی ہوگی اور مارکٹ پھر اوپر آئے گی اپنی پراپٹی انشاءاللہ پروفٹ میں بیچیں گے اور جنہوں نے پراپٹی ابھی نہیں لی وہ ویٹنگ کر رہے ہیں اور لانگ ٹم کے لیے لینا چاہتے ہیں تو وہ ابھی بھی پراپٹی بائے کر سکتے ہیں ابھی بھی اچھا ریٹ مل سکتا ہے آگے آپ کو اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ